اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میرا نام ہے بلال امین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فورک سگنلز انیلسیز آج کی اس ویڈیو میں ہم ویکلی انیلسیز لے کے آئے ہیں دیکھیں گے کہ نیکسٹ ویک جو ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے منڈے سے جو کہ کل سے ہے اس میں مارکٹ کی کیا پوزیشنز رہیں گی کون کون سے مارکٹ میں پیرز بائے جائیں گے اور کون سے سیل کی طرف جائیں گے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اگر سب سے پہلے ہم دیکھیں ڈی ایسک وائے مطلب کے ڈولر انڈیکس اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی کنڈیشنز کے ہیں اور اسی کے بیسٹ پہ ہم اپنی مارکٹ کے نیلسز کریں گے جس میں ہمارے میجرز پیر میں کیونکہ بیسیکلی جو ڈولر ہے وہ ہمارے جو بھی ہمارے میجر پیرز ہیں ان میں یوز ہو رہا چاہے وہ گولڈ ہو یو ایس آئیل ہو سب میں اس ہی کا یوز ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے دیکھتے ہوئی ہم اس کی مارکٹ کی نیلسز کریں گے اگر سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اس کا ٹرنڈ دیکھ لیں ٹرنڈ مارکٹ میں کیا چاہ رہا ہے اس کا تو ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارا ایک ڈولر ہے وہ ایک اپ ٹرنڈ میں موو کر رہا ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ ایک بہت ہی اچھی ہمیں پوزیشن دے رہا اس میں یہ والی جہاں سے مارکٹ ایک بار واپس کی طرف آ سکتی ہے اور اس کے کیونکہ ہمارا ایک ٹرنڈ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے مارکٹ اس کو ہٹ کرتے ہوئے مارکٹ نیچے یہ اور دوبارہ سے اوپر گئی اور ادھر سے مارکٹ دوبارہ سے نیچے گرسکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں کچھ پوائنٹ نظر آ رہے ہیں مارکٹ میں جہاں سے مارکٹ دوبارہ سے نیچے آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں param اس کو ہمیں اسیٹسیں میں نظر آ رہی جو کہ مارکٹ اس ہی کی ٹرنڈ کے ٹھیکسٹ یورو یو ایس ڈی ہو گیا یو ایس ڈی کیڈ ہو گیا جی پی پی یو ایس ڈی ہو گیا جو میجر پیرز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے گولڈ کو دیکھتے ہیں اب گولڈ میں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے اس ایریے سے اس کو سیل کیا تھا بلکل اسی جگہ سے ہم نے اسی طرح سے مارکٹ موو کی اور ادھر سے ہم نے ٹریڈ لی تھی اور ہمارا ٹیک پروفٹ ہٹ ہو چکا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے مارکٹ نے اس ایریے میں انٹری لی جیسے اس نے بریک آٹ دیا ادھر سے ہم نے ایک دوبارہ سے سیل کی ٹریڈ لے لی تھی اور اس کے بعد مارکٹ اس ایریے پہ اب چاہ رہی ہے جو کہ ہماری ٹریڈ ابھی سٹیل رننگ ہے اور ایک بہت ہی اچھے ہمیں ادھر بھی ہمیں سپورڈ نظر آ رہی ہے ڈیمانڈ نظر آ رہی ہے مارکٹ میں اور ادھر ہم اپنی ٹریڈ کو کلوز کر سکتے ہیں ادھر وائز ہمارا جو ٹارگٹ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ والے ایریہ میں نظر آ رہا ہے جو کہ ہم نے ایک ڈیمانڈ زون بنایا بھی ہوا ہے تو یہ ہمارے ایک گولڈ کی انیلسیز ہے اب دیکھیں ادھر سے اگر تو ہمارا جو ڈولر انڈیکس ہے وہ اگر ویک ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا تو ہم اس کو بائے کریں گے ادھر وائز ہم اس کو سیل کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں اچھے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یورو یو ایس ڈی کو یورو یو ایس ڈی نے ہمارا ایک ٹارگٹ ہٹ کر چکی ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ ایک بولیش کی طرف جا سکتی ہے کیونکہ مارکٹ میں ایک بہت سٹرونگ سپورٹ مارکٹ اسی ایریہ میں گھوم رہی ہے اور ادھر سے مارکٹ ایک ریٹریسمنٹ لینے آئی ہے اور ادھر سے مارکٹ میں ہم ایک بائے کی ٹریڈ لے سکتے ہیں جو کہ نیکسٹ ویک میں ہمیں انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہٹ کر دے گی اسی طرح اگر ہم دیکھیں یو ایس ڈی کیڈ کو یو ایس ڈی کیڈ ہم نے اسی ایریہ سے ایک ٹریڈ لی تھی مارکٹ اوپر گئی ہے اور اس کے بعد نیچے آئی ہے اور دوبارہ سے اسی ایریہ میں جا رہی ہے اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے جیسی مارکٹ ہمیں یہ جو ہماری ایک سپورٹ ہمیں نے ریزیسنس نظر آ رہی ہے 1.37968 کی تو اس سے جیسی نیچے ہمیں بریک آٹ دے گی then ہم اس میں ایک سیل کی ٹریڈ کو تلاش کریں گے اور اس میں انٹریگ لے لیں گے اس کے بعد اگر ہم جی بی بی یو ایس ڈی کو دیکھیں جی بی بی یو ایس ڈی ایک سیل کی طرف آ رہا ہے اور جو کہ مارکٹ میں بلکل ٹرینڈ کو فولو کرتے ہوئے آ رہا ہے سب سے پہلے ہم نے اس ایریہ سے ٹریڈ لی تھی اور ہمارا ٹارگٹ ہی تو چکا تھا اور اس کے بعد مارکٹ نیچے آئی ہے اور ادھر سے واپس چلی گئی ہے اچھے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں اب ہمیں شورٹرم ایک بائی کی ٹریڈ نظر آ رہی ہے اس ایریہ میں اور ادھر سے ہم ایک بائی کی ٹریڈ لے سکتے ہیں شورٹرم میں اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہو اگر ادھر وائز لانگ ٹرم میں ابھی ہم اس کو سالی کریں گے اس کو ہم بائی نہیں کر سکتے ہیں اور ادھر سے اگر ہم ڈی ایس جو ہمارا ڈالر انڈیکس ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئی ہم اس میں ٹریڈ لیں گے اگر تو وہ ویک ہوتا ہے تب بھی آپ ایک شورٹرم میں بھی لینا ادھر وائز آپ نے اس میں ٹریڈ میں جلد بازی نہیں کرنی اچھے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایڈ کو ایڈ ایک بہت ہی ڈاؤن سائٹ پہ آ چکا ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کو ڈے میں دیکھیں اس کا پریویس تو ہمیں یہ والا ایک ایڈیا نظر آ رہا ہے کہ مارکٹ اس ایڈیا تک ایزیلی آ سکتی ہے لیکن ابھی آپ نے اس میں جلد بازی نہیں کرنی کیونکہ مارکٹ اگر یہ بائی کی پوزیشن اسی ایڈیا میں بنائے گا تو اس میں اس کو کافی عرصہ لگ جائے گا اپنے ایک بولیش موف کی فولو کرنے کے لیے کیونکہ اس نے سب سے پہلے ایک ایڈیا بنائے گا اس کے بعد دوبارہ سے ریٹرسمنٹ لینے آئے گا کافی ایک سے دو ہفتہ اسی کنڈیشن میں اس کے گزر جائیں گے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یو ایس آئل کو تو یو ایس آئل اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اس میں ایک بائی کی پینڈنگ آرڈر رکھا تھا جو کہ ہمارا ایسا ہٹ کرتے ہوئے مارکٹ نیچے آئے چکی تھی اور اس کے بعد مارکٹ میں اگر دیکھیں تو اب ہمیں کیا کنڈیشن نظر آ رہی ہے مارکٹ ایک جو ہمارا سپلائی ڈیمانڈ ہے اس کو بریک کرتے ہوئے اور وہ سپلائی میں کنورٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن اس دن ہی آپ نے جلد باز ہی نہیں کرنی کہ جیسی مارکٹ نیچے تو آپ اس میں ایک سیل کی طرف سٹارٹ ہو جاؤ سب سے پہلے دیکھیں مارکٹ میں جیسی ایک سے دو بریک آؤٹ ہمیں ملیں گے مارکٹ کے نیچے اس کے بعد ہم اس میں ٹریڈ لیں گے ادروائز جیسی مارکٹ ہمیں بولش کی طرف ایک کیا کہتے ہیں اس کو ہمیں کلوزنگ دے گی تو ہم اس میں اسی وقت ہم لے لیں گے بائی کی ٹریڈ جیسی مارکٹ اس ڈیمانڈ سے باہر نکلے گی تب جا کے ہم اس میں ٹریڈ لیں گے ادروائز سیل کی طرف اگر پوزیشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں تو آپ نے جس دو کینڈلز کا ویٹ کرنا جو کہ سیل کی پرفیکٹ سیل کی ہمیں سگنل دے رہی ہوں اسی طرح اگر ہم دیکھیں اس ڈیمانڈ جیپے وائے کو تو اس ڈیمانڈ میں اگر دیکھیں تو ایک ٹرینڈ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے جو ہماری میجر سپورٹ تھی وہ بھی بریک ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں مارکٹ جیسی مارکٹ ادھر سے بریک آٹ دے گی ڈاون ٹرینڈ کی طرف تو ہم اس میں ایک سیل کی ٹریڈ لے سکتے ہیں جلد بازی نہیں کرنی جس فل سکیور ٹریڈ لینی ہے کیونکہ مارکٹ بہت اوپر جا چکی ہے یو ایس جی جیپے وائے میں اگر ہم دیکھیں ویکلی میں اینڈ منتھلی میں تو یہ والا ایریا میں نظر آ رہا ہے اگر تو مارکٹ ادھر سے واپس آئے گی تو ویکلی میں اور ایک اور جو امپورٹنٹ ایک چیزہ وہ بھی دیکھ لیں کہ مارکٹ لگاتار تین منز سے بائے کی طرف ہی جا رہی ہے اس کو بھی آپ نے مدد نظر رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ٹریڈ لیں گے اور اس کے بعد جو ہمارا ٹاریٹ ہے وہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے مارکٹ میں اگر مارکٹ اس ٹرنڈ کو بریک کرتی ہے بریک آؤٹ دیتی ہے تو یہ اس ایریا تک جا سکتی جسٹ آپ نے بریک آؤٹس کا خیال رکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے ٹریڈ کرنی ہے اس طرح اگر ہم ایچ فور میں دیکھیں تو جسٹ ایک کینڈل ہے اس پہ ہم نے بلیو نہیں کرنا جب تک ہمیں تین سے چار کینڈلز ہمیں سیل کی طرف نہیں آئیں گی تب تک ہم اس میں اور اس کے بعد جب مارکٹ دوبارہ سے ریٹریسمنٹ لے گی تو تب ہم اس میں سیل کی ٹریڈ لیں گے ادروائز ہم نے اس میں ٹریڈ نہیں کرنی اسی طرح جی پی پی جے پہ واہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ اسی طرح اس میں بھی موک کی ہے یہ ہمارا ٹارگٹ تھا یہ ہی ٹوچکا تھا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ دوبارہ سے اسی ٹارگٹ کے اندر آ رہی ہے اسی ٹرینڈ کے اندر آ رہی ہے اور ادھر سے ہم اگر جسٹ بریک آؤٹس کا ایشو ہے جیسے بریک آؤٹس دے گی مارکٹ اسی وقت ہم سیل کی طرف ٹریڈ لیں گے ادروائز اگر تو مارکٹ اب ٹرینڈ میں کلوزنگ دیتی ہے بریک آؤٹ دیتی ہے تو ہم اس میں بولیش کی طرف جائیں گے سیل کی طرف نہیں جائیں گے اسی طرح سی اچھ اپ جی پی وائی ہے سی اپ جی پی وائی نے ہمارا ٹارگٹ کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں ٹرینڈ نہیں لی کیونکہ اگر ہم دیکھیں اس میں ٹرینڈ ہم نے کیوں نہیں لی سب سے پہلے ایک فنڈامینٹل موو آیا مارکٹ میں اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ اس میں ہم نے ٹرینڈ نہیں لی کیونکہ مارکٹ ابھی اپنا ٹرینڈ بنائے گی اور ٹرینڈ بنانے کے بعد وہ کچھ ایسے ہمیں پوائنٹس دے گی جس کو جن کو ہم دیکھتے ہوئے مارکٹ میں ٹرینڈ لیں گے اب وہ پوائنٹس کے ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اس کو ابھی ریموو کرتے ہیں اور میں آپ کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں مارکٹ نے جو ٹرینڈ بنایا ہے اس کو دیکھ لیں اس طرح سے یہ ایک چھوٹا ٹرینڈ ہے لیکن ہم اس کو لگا لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمیں مارکٹ میں ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اور یہی ایک ایریا جہاں سے مارکٹ دوبارہ سے گرے گی اور جو گرنے کے بعد مارکٹ کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس ایریا تک مارکٹ ایزیلی آ جائے گی تو یہ ہمارا ایک سی ای 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 ایف جی پیوائی کا نیلسیز ہے جو کہ نیکسٹ ویک میں ہم دیکھیں گے اس کو اور اس کے علاوہ جسٹ یہ کچھ میجرز پیر میں نے بتا دی ہیں اس کے بعد علاوہ ہم نے یو ایس تھرٹی پر ٹرینڈ کر رہے ہیں جس میں ہماری ٹی پی ہٹ ہو چکی تھی اب اس کا بھی دیکھیں بریک آنٹ نیچے آتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے تو اگر تو مارکٹ نیچے آتی ہے اور اس سے کچھ پیپس اور نیچے میں موو ایک کینڈل اور کلوزنگ دیتی ہے اس کے علاوہ جو یہ تو چلے کلوز ہو چکی ہے نا اس کے علاوہ جو نیکسٹ کینڈل ہوگی اس کو دیکھتے ہو اس کے بعد ہم اس میں ایک سیل کی ٹریڈ لیں گے اور ٹارگٹ ہمارا یہ ہی ہوگا جو کہ ہم نے اسی میں یوز کیا ہوئے اسی کو آپ نے فولو کرنا اور نیو ٹارگٹ آپ نے نہیں دیکھنا جس اسی کو فولو کرو اور آپ کو اچھے خاصے اس میں پیپس نظر آ جائیں گے تو یہ تھی آج کی ہماری انیلسز امید کرتا ہوں آپ اس کو انڈرسٹانٹ کیے ہوگے کچھ سکھا بھی ہوگا اگر تو آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی آپ کو بینیفیٹس نظر آئے ہو تو آپ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیجئے گا اگر تو آپ نیو ٹریڈرز ہیں تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوئے بروکرز کا اس کو آپ وہاں سے جا کے ایک ڈیمو اکاؤنٹ سے سٹارٹ کریں سب سے پہلے سیکھیں سیکھنے کے بعد جب آپ کو لگے کہ میں اتنا سیکھ لیا ہے کہ میں ٹریڈ اگر کروں تو مجھے ایزیلی میں اس سے کچھ کماس کروں دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ نیو ٹریڈرز ہیں تو آپ کو کن سٹپس کو آپ نے فالو کرنا ہے سب سے پہلے تو مارگیٹ کے آپ نے کندیشن کو دیکھ لیناکہ مارکیٹ کی جو Verein ڈکند تک ہام جارہی ہیں جس میں مارکٹ کی مومنٹس میں ہمارے ٹرنڈز ہوں گے munth میں چلے جائیں munth میں سب سے پہلے ٹرنڈز کو دیکھ لیں اس کے بعد week میں آجائیں ویک میں ٹرنڈز کو دیکھیں منth کی جو ہماری کینڈلز ہیں کہ وہ ہمیں کیا سیل کی طرف جاری ہیں اور ریٹریسمنٹ موو کو ڈھونڈیں جب بھی آپ نے ٹرینڈ لی ihnی ہے ہ COMBO میں آکر ه you don't want me آکر ریٹریسمنٹ موو کو دیکھ لیا کرنے کے لئے ریٹریسمنٹ موو ہمیں کہاں میری ہے اس میں آپ ٹریڈ لیں تو انشاءاللہ آپ کی تمام ٹریڈز پروفٹ کی طرف جائیں گی ٹائم دینا پڑے گا آپ کو جتنا آپ ٹائم دیں گے اتنی آپ کو پرفیکٹ ٹریڈز ملیں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ